آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیشل سپیس انفیکشن کے بارے میں فیشل سپیس انفیکشن کیا ہوتا ہے ہمارے جو چہرے مو کے اندر بون اور مزل کے بیچ کچھ خالی جگہ ہوتی ہیں بائی ڈیفولٹ اللہ تعالی نے اس طرح کریئٹ کیے ہیں کہ ان میں کچھ جگہ ہوتی ہیں اگر وہ جگہ ان جگہوں میں انفیکشن ہو جائے تو اس کو ہم فیشل سپیس انفیکشن کہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے تو اس کے وجوہات کچھ یہ ہیں دانت میں اگر کیڑا لگ جائے اور وہ نیچے دانت نیچے بون ہوتا ہے تو بون تک سپرٹ ہو جائے اور بون سے پھر اپنے نزدیک ویسینٹی میں جو قریبی ٹیشوز ہیں جو مسلز ہیں یا جو چیک وغیرہ کی ٹیشوز ہیں ان کو انوالف کر لیں تو یہ سپرٹ ہوتا ہے آگے جا کے پھر فیشل سپیس انفیکشن کاوز کر لیتا ہے فیشل سپیس انفیکشن سیویر ہے کہ نہیں ہے یا اس سے ڈیتھ کاوز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے جی بالکل اگر اس کو ہم نیگلیکٹ کر لیں اور اگر اس کا خیال نہ رکھے اور یہ اتنا پروگریس کر جائے کہ یہ سیویر حد تک چلا جائے تو پھر یہ ڈیتھ بھی ایون کاؤز کر سکتا ہے اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ آپ اس ایک پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس پیشنٹ کی مو بھی پوری طرح نہیں کل رہا یعنی لیمیٹڈ موت اوپننگ ہے اس کے جو رائٹ سائیڈ آف دا فیس ہے اس کو بھی بلکل انوالف کیا ہے فیشل جو مسلز ہیں اس کو انوالف کیا ہے اور رائٹ سائیڈ آف دا فیس پورا جو ہے وہ کورڈ ہے انفیکشن سے آنگ کو انوالف کیا ہے آئی کو انوالف کیا ہے یہ جو انفیکشن ہے وہ آئی تک گیا ہے اور اگر یہ انفیکشن کنٹرول نہ ہوا تو یہ برین میں جا کر انفیکشن وہاں پہ بھی کاؤز کر سکتا ہے جس کو ہم کیورنس سائنس ترمبوسیس کہتے ہیں جس کی بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہے جو کہ پھر جس سے ایکسٹریم حد تک پھر موت بھی واقع ہو سکتی ہے اچھا جی یہ تو اپر ٹیت کے بارے میں ہیں لور ٹیت جو ہے جو نیچے والے داندھ ہیں اگر ان میں کیوڑا لگ جائے جس طرح آپ اس ٹوٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس پیکچر میں تھرڈ مولر یا سیکنڈ مولر سے یہ انفیکشن گیا ہے اور پیشنٹ میں اتنی گراس سویلنگ کی ہے تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کو ڈسفیجیا ہے یعنی وہ پوری صحیح طریقے سے کھا نہیں سکتا کچھ پی نہیں سکتا اس کی جو ماؤٹ اوپننگ ہے وہ لیمیٹڈ ہے وہ پوری طرح نہیں کل رہی اور صحیح طرح پیشنٹ بول بھی نہیں سکتا بولنے میں مسئلہ ہے سانس لینے میں دشواری ہے تو یہ کچھ کمپلینٹس ہے اس کے اگر یہ فیشل انفیکشن اس لیول پر کنٹرول نہ ہوا پھر گلے کو انوال کرے گا اور نیچے جا کر پھر چیسٹ تک چلا جائے گا اور ہارٹ کو بھی انوال کر سکتا ہے جس کو ہم میڈی اسٹینائٹس کہتے ہیں وہ بھی ایک لائف ترٹننگ کنڈیشن ہے جس سے پیشنٹ کی موت واقع ہو سکتی ہے سمری کیا ہے سمری یہ ہے پیشنٹ پیشنٹ کے لیے یہ آویرنس کمپین کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہر ایک پیشنٹ جس پیشنٹ کو بھی ہو اگر وہ ڈائیبیٹک ہے اگر وہ ایمیونو کمپرومائز ہے یعنی اگر اس کو شگر ہے یا اس کی جو ایمیونٹی ہے وہ کم ہے یا وہ ایمیونو سپریسف تیو تیرپی پہ ہے یعنی جو ایسی میڈیسن لیر ہے جس کی وجہ سے اس کا مدافعاتی نظام کم ہو رہا ہے تو ان پیشنٹ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ان میں معمولی سا کیڑا بھی دانت کو لگ دیا تو وہ پھر انفیکشن کاز کرے گا اس کو بھی انفیکشن کاز کر سکتا ہے اور آگے جا کر پہ یہ سپریڈ ہوتا ہے فیشل سپیس انفیکشن کاز کر سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کیریز وغیرہ ہو گئی ہیں دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے تو آپ نے کنسلٹیشن کروانی ہے چیک اپ کرنا ہے چیک اپ کروانا ہے ایک ڈینٹسٹ سے اور اگر ڈینٹسٹ اس کو ریکنائز نہیں کر سکتا ریفرل کی ضرورت ہے تو پھر اورل میکزلو فیشل سرجن اتنا سپریڈ ہو چکا ہے کہ جو ڈینٹسٹ سرجن ہے وہ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتا تو پھر اورل میکزلو فیشل سرجن کی طرف ریفر کرنا چاہیے اور جس طرح کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کو بالکل بھی نگلیٹ نہیں کرنا یہ ہر ایک پیشنٹ میں ویسے نہیں ہوتا جو ایمینو کمپرمائز ہوتے ہیں بوڑے لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے لیکن ینگر پیشنٹ میں بھی یہ سپریڈ ہو سکتا ہے اگر وہ انہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کروائی اور دانت میں کیڑا لگا ہے یا جو بھی انفیکشن کاؤز ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ فیشل سپیس انفیکشن جو ہے وہ سپریڈ ہوتی ہے پورے چہرے کو انوالف کر سکتی ہے برینڈ کو انوالف کر سکتی ہے چیسٹ کو انوالف کر سکتی ہے تو آپ نے بالکل بھی نگلیکٹنس نہیں دکھانی اور ٹریٹمنٹ کروانی ہے ہم اس اویرنس سلسلوں کو جاری رکھیں گے آپ نے فالو کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اس اویرنس کمپین کا حصہ بننا ہے تینکیو جی اللہ حافظ